موسیقی کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتی ہر روز نہیں ہو جاتی ہیں نون لیگ میں رسہ کشیب ویسی ہی ایک خبر ہے ایک دن جہباز شریف مل جل کر چلنے کی بات کرتے ہیں تو دوسرے دن نواز شریف لندن سے دھوان دھا ٹویٹ کھڑکا دیتے ہیں لیڈر پریشان اور کارکن حیران نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ کیا ہے بار بار یہ برتن کیوں ٹکراتے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے انتخاب میں اس جماعت کا مستقبل کیا ہے پی ٹی آئی کا یہ دور تو گزر ہی گیا اگلا دور بھی کیا اہد امران ہوگا سوال تو بہت ہے جواب کہاں ہے اسلام علیکم ناظرین نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید میں ہوں سیدہ شناز اور میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب سلام علیکم ناظرین جیسے کل تو ہم نے ڈسکس کیا انٹرویو کے مندرجات جو بھی شہباز شریف صاحب نے کہا نجم سیٹھی صاحب وہ تو ڈسکس کیا اس پر آپ نے تفسرہ بھی کر دیا لیکن انٹرویو تک بات محدود رہتی تو ٹھیک تھا نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ داغا اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے آئین شکنوں کی بھی بات کی اور تاریخ کی درستمت میں کھڑے ہونے کی بھی بات کی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کا مخاطب کون ہے اس ٹویٹ کے ذریعے وہ ٹویٹ صاحب ٹویٹ صاحب دکھا دیں جی سکرین پر ناظرین چل رہی ہیں ٹویٹ صاحب کے سامنے اور اگر میں اگزیکٹ پڑھنا چاہوں اسے نجات کے لیے ہے اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درستمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے بلکل ٹھیک مخاطب کون مخاطب سے پہلے دیکھا جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں دو تین باتیں کہہ رہے ہیں آئین شکنوں کی بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹن بات ہے یہ کہ کون سے لوگ ہیں جو نے آئین توڑے یا آئین کو خراب کیا اور ووٹوں کی عزت کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشنٹ کی طرف بھی ہے اور شہباز شریف صاحب بھی ہے دونوں کی طرف ہے اور خصوصاً اپنے مسلملی کے جو میمبرز ہیں جو ادھر ادھر ہو رہے ہیں جو پریشان ہیں کہ اس وقت بیانیہ نواز شریف صاحب کا چلے گا یا شہباز شریف صاحب کا چلے گا تو یہ سب چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں بڑا سوچ سمجھ کی انہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ تلے ہوئے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشنٹ کے ساتھ مل کے کوئی کام کیا جائے آگے اور میمبرز صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے اس کو ختم کر دی بات کو انہوں نے کہا کہ یہ بات اب چھوڑ دیں اس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کافی فائنل قسم کی انہوں نے پبلک میں شہباز شریف صاحب کے بیانیوں کو زیرو پٹا زیرو پٹا رد کر دیا اب دوسری بات انہوں نے پھر اسٹیبلشنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے کہ آئین کی بات کی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ دونوں باتیں کہہ دی یہ کافی نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب کو کہنا کہ اسٹیبلشنٹ والی بات نہ کرو اسٹیبلشنٹ کو اور باقی اپنے نونلی والوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اسٹیبلشنٹ کی طرف جا کے پارٹی کو بچا سکتے ہیں یا ایسے پارٹی بچ سکتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے ایسے نہیں ہوگا تو انہوں نے اب سارے دروازے بند کر دی ہیں نہ صرف شہباز شریف صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں باقی ساتھی ان کے جو ساتھی ہیں جو کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشنٹ کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے وغیرہ انہوں نے دونوں دروازے بند کر دی ہیں تو یہ شہباز شریف صاحب کو بھی ایک میسیج ہے اور اپنی پارٹی کو بھی ساتھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے پارٹی میں ذرا متحرک بھی ہو جائیں آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ کس لیے ہوگا تاریخ کی درست سمت میں کھڑے رہنے کی بھی وہ بات کر رہے ہیں یہ کوشش کب سے ہو رہی ہے نواز شریف صاحب دیکھیں یہ تاریخ والی بات ہے میں ابھی کرتا ہوں پہلے ہی آپ نے وہ جو پوچھا کہ شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ ذرا ایکٹیو ہو جاؤ پارٹی میں اس لیے کہا ہے کہ ایکٹیو ہونا نواز شریف کے بیانیے کے لیے اس بات کے ہے کہ شہباز شریف صاحب پریشان نہ ہو مایوس نہ ہو جائیں اور یہ مایوسی میں الگ ہو کے بیٹھنا جائیں اپوزیشن لیڈر ہیں پریزیڈنٹ او دا پارٹی ہیں اپنی پوری ذمہ داریاں پوری نہ کریں جو کہ نارمل حصو معمول پارلیمنٹ کے اندر کرنی ہوتی ہیں بغیرہ بغیرہ تو اس سے اور پارٹی کے اندر پرابلنس نہ ہو اس لیے ان کو یہ حدایت کی جاری ہے کہ carry on your good work you are the leader of the opposition جائیں وہاں کام کریں لڑیں جگڑیں گورنمنٹ کو اٹیک کریں آپ نہیں اسٹیبلشنٹ کو اٹیک کرنا ہے نہ کریں گورنمنٹ کو اٹیک کریں پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں یہ بھی تو ایک بہت اہم بات ہے مگر یہ کہ اب اسٹیبلشنٹ کے ساتھ بات کر کے پاور میں آنا ہے اس کو چھوڑ دیں اب آپ اپنا کام کریں اور میں اور ہماری عوام اپنا کام کریں اور مریم بھی وہ اپنا کام کریں ان کو بھی ایڈ آن کر لیں اب آپ نے بات کی دوسری کہ تاریخ کی بات تاریخ کیا ہے تاریخ کی ستم میں اب بات یہ ہے جی کہ تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے تاریخ جس کی یہ ذکر کر رہے ہیں درست درست وہ پہلے مسلم لیگ تھی پھر مسلم لیگ نون ہوئی جب مسلم لیگ نون ہوئی تو اس وقت تک بھی نواز شریف صاحب جو تھے وہ اسٹیبلشن کے بڑے قریب تھے اور ان کا ہی پودا تھا جو کہ انہوں نے بویاوا تھا اب بات یہ آئی کہ سب سے پہلا ان کا جو پرابلم بنا اسٹیبلشنٹ کے ساتھ وہ نائنٹی نائنٹی تری میں بنا اس وقت گنام اساہ خان پریزیڈن تھے اور اسٹیبلشنٹ کے ہیڈ تھے وہ سیویل ملیٹری بیروکریسی کے وہ ہیڈ تھے اس وقت ایک آئین کے اندر امنڈمنٹ بھی تھی فیفٹی ایٹ ٹو بھی جس کے تحت پریزیڈن کے پاس کچھ پاورز تھے اپنے آئینیت کے رہا اچھا اب سیچویشن یہ ہے کہ اس وقت ان کا جھگڑا ہو گیا پریزیڈنٹ اساق کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں نے کرنی ہے اس وقت جو کرنٹ آرمی چیف تھے جنرل آسف نواز ان کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ فوت ہو گئے 1993 جنوری میں اس کے بعد نواز شیف صاحب پریزیڈن کے پاس گئے اور نے کہا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ you will appoint the president آپ ہی اپوائنٹ کریں گے پریزیڈنٹ آرمی چیف کو اگر میری ڈوائیس کی اڈوائیس میں بھیجوں گا آپ کوئیں گے انہوں نے آگے سے کہا نہیں آپ کی ڈوائیس بائنڈنگ نہیں ہے میرے پہ اس کیوں پر کلیریٹی نہیں تھی کہ کنسلٹیشن ہے بائنڈنگ ہے نہیں بائنڈنگ اس قسم کے لیگل ایشیوز تھے تو غلام اساق خان نے جو یہ چاہتے تھے جس کو آمی چیف بنانا انہوں نے اس کو نہیں بنایا انہوں نے پانچوے نمبر پہ جنرل عبدالوحید کھاکڑ کو کوئٹا میں کور کمانڈر تھے ان کو بلا کے ان کو لگا دیا اور وہ بالکل آؤٹ آوٹ آو لائن تھے اب ان کا پریزیڈنٹ کے ساتھ اس وقت جگڑا شروع ہو گیا اس میں پھر تھوڑے عرصے کے بعد پریزیڈنٹ نے ان کو نکال دیا یہ سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ نے جسٹس نسیم حسن شاہ تھے انہوں نے ان کو رسٹور کر دیا یہ واپس آگئے ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ لڑائی جگڑا اور بڑھ گیا پریزیڈنٹ نے نکالا یہ جوڈیشی کے بیک کیوں پر واپس آگئے پھر لڑائی جگڑا جب چلا تو پھر جنرل وحید کھاکڑ اور ڈی جی آئی سائے اس وقت جاوید و شف کازی صاحب تھے یہ آئے انہوں نے آکے نواز شریف کو کہا کہ یہ بند کرو اس نے کہا میں نہیں بند کروں گا بڑے کو کو بند کریں بڑے کے پاس کہا میں نہیں بند کروں گا اس کو کو بند کریں انہوں نے کہا پھر ایسی ہے کہ آپ دونوں گھر جائیں انجا تو پھر انجی سائی انجی سائی تو اس وقت رضا میں ساکھ آنے کہا ٹھیک ہے وہ گھر چلا گیا ریزن کر کے گھر چلا گیا میا صاحب نے کہا میں ڈیٹیشن نہیں لوں گا میں بھی گھر جا رہا ہوں اچھا میا صاحب نے بڑھ بڑی امپورٹنٹ سپیچ دی اس وقت کہ میں ڈیٹیشن نہیں لوں گا مطلب ہے پریزنٹ کی ڈیٹیشن میں نے نہیں لینی تو بڑ میں ریزائن کر رہا ہوں وہ کہہ دیا تھا فوج نے کہا آپ جائیں تو یہ پھر دونوں گھر چلے گے تو اس کے بعد پھر اور تو پہلا جو تھا یہ ایشو وہ اس چیز کی اوپر ہوا کہ میرے آئینی پاورز کیا ہے پرائم میریسٹر اس کے بعد جو اگلا پھر ایک دور آیا کہ یہ 1997-98 میں یہ پھر سویت 97 میں یہ پھر پرائم میریسٹر اور ان کا جھگڑا کسی کے ساتھ ہوا نہیں اس سچ تھوڑا بہت جوڈیشری کے ساتھ ہوا سجاد علی شاہ صاحب تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں جوڈیشری بڑی اگریسیو ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں میرے بھی پاورز ہیں میں پرائم میریسٹر تو ہمیشہ ان کا ایشو یہ رہا ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں یہ میرا دائرہ آئیں نے مجھے عوام نے مجھے آپ لوگ تو منتخب نہیں ہیں نہ آرمی چیف منتخب نمائندہ ہے نہ جوڈیشری کے لوگ ہیں آپ لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو کہ پرینیلی سارا وقت پرمننٹ لوگ ہوتے ہیں عوام کا نمائندہ تو میں ہوں اور عوام کو ہی آئین رکھنے اس کرتی ہے تو بات اصولی نہیں ہے تو بات اصولی تھی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر انہوں نے پھر جھگڑے شروع کرنے کیے جب بھی یہ آئے اور جب انہوں نے مشرف ان کو اپوائنٹ کیا اس کی اپوائنٹمنٹ کی اوپر بھی بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے امپورٹنٹ ہے یہ تاریخ کی بتانا ان بچوں کو جن کو نہیں پتا کے کیا ہوا اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ یہ کہ جہانگیر کرامت جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے پریزیڈنٹ فروق لگا رہی نزل لگایا تھے نواز شیف صاحب الیکٹ ہو کے آئے تو جہانگیر کرامت بڑے اچھے صور نون انٹرفیرنگ قسم کے شخص تھے جہانگیر کرامت صاحب نے کسی نیشنل دیفنس کالج میں کوئی سپیچ تھی وہاں یہ کہہ دیا کہ سیبل ملٹری کو لڑائی جھگڑے روکنے کے لیے اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل بنا لی جائے جس سے پریزیڈنٹ بیٹھا ہو اور ہم سب وہاں بیٹھے ہوں اور کوئی ایسی ایشیوز ہوتے ہیں جو کہ باہر پبلک میں نہیں کرنے ہوتے وہاں ہم بیٹھ کے تیکر لیں گے پرائیم ایسٹ روی ہوگا نواز شیف صاحب کا بڑا یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا یہ تو آئین میں ہے ہی نہیں یہ سی بات تو یہ میں کیوں کروں میرا پاور ڈیلیوٹ ہو جائے گا پریزیڈنٹ اوپر بیٹھ جائے گا آرمی چیف بیٹھا ہو تو میں کیا بولوں گا اگین انہوں نے انہوں نے ان پرنسپل انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ٹھیک انہوں نے جائنگیر آمد کو بلایا انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ نے یہ کیوں کہا ہے میرے تو نیت اچھی ہے میں چاہتا ہوں لڑائی جگڑے نہ ہوں بیٹھ کے بات کر لیا انہوں نے کہا سوری آپ ریزائن کریں آرمی چیف کو کہا ریزائن کرو یہ آنکھیں دکھا رہا ہے اس کو نکال دیا وہاں بہت سی باتیں چلو ہو گئی کہ یہ تو نہیں اور کچھ آرمی افسر تھے آئے جہانگیر کرامت کے پاس انہوں نے کہا ہم کو کرنے لگے جہانگیر کرامت نے کہا نو بالکل نہیں یہ اس کا حق ہے آئی نہیں اور جانے دو اس چیز کو اب وہ نوازشی صاحب وہاں سے کامیاب ہوئے انہوں نے مشرف کو پوائنٹ کیا مشرف آگیا مشرف نے سلوٹ سلوٹ مارے آگیا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اندوستان کے ساتھ کشویر کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں اور انہوں نے انڈیا پرائیم منسٹر واشبائی صاحب کو بلا لیا بلا لیا ٹھیک ہے وہ لاہور معاہدہ آرمی کو بات پسند نہیں آئی جنرل مشرف کو بات پسند نہیں آئی ان کے جرنیلوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ ہمیں پوچھے بغیر یہ کیا کر رہے ہیں نوازشی صاحب ناراست ہوئے مگر کیا کرتے اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے we'll carry on اس کے بعد جنرل مشرف نے چھپے چھپے کارگل کر دیا تاکہ یہ جو انیشیٹیو ہے نوازشیف کا اندوستان کے ساتھ یہ ختم ہو جائے لڑائی جگڑے شروع ہو جائے کارگل کے اوپر اور یہ جو پیس انیشیٹیو یہ کر رہے ہیں کشمیر کا حل ہم تو کشمیر لے لیتے ہیں جا کے لڑائی کر لیتے ہیں نوازشیف نے کہا یہ تو دسے ہی کوئی نہیں کی کرنے جا رہے ہو اور انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو بریفنگ شروع دی تھی نا جی یہ ہے وہ ہے ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم تو ہے ہی نہیں وہاں وہاں تو کشمیری آئے میں ہم تو گئے نہیں وہ تو مجھا دین ہے یہ اچھا یوٹوڑ بولا ٹھیک ہے ان کو سمجھ نہیں آئی ہوا کیا جب ان کو سمجھ آئی ہوا کیا اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا اچھا ان کو غصہ چڑا کہ اس نے تو میرے ساتھ دھوکہ کر دی ہے اس نے میرا سارا انیشیٹیو اڑا کے رکھ دی ہے انڈیا پیس انیشیٹیو ٹھیک ہے تو اس وقت پھر جنرل مشرف نے ان کو کہا کہ آپ جائیں ہم کیونکہ ہندوستان تھریٹن کر رہا تھا ہم کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے تو پھر یہ گئے وہاں امریکہ اور جا کے انہوں نے معافی قسم کی مانگی کہ ہم سوری یہ ہو گیا ہاں تو ان کے جو کانٹریڈکشنز ہیں آہ یا اختلافات ہیں وہ اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں بیک گراؤنڈ کے اندر جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے جو ایک پرسیپشن تھی ان کے بارے میں یہ جو ہے نا یہ ہمارا پاور کم کرنا چاہتے ہیں یہ اپنا پاور بڑھانا چاہتے ہیں ایچ سیٹرہ ایچ سیٹرہ ان کا موقع یہ تھا میں تو اپنے دائرے میں رہنا چاہتا ہوں آپ اپنے دائرے سے باہر مت دیکھ لیں یہ پرانا مسئلہ چل رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر جو جھگڑا ہے وہ ایک پیج کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے اپنا پیج تقریباً پھٹا ہوئے شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے جواب میں شاید خاکان عباسی نے یہ فرمایا کہ وہ ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کون سی ایسی سٹریٹیجی تھی جس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو سکتے تھے اب آپ نے بتایا تو تھا کل کہ یہ یہ مسلم لیگ نون آ جاتی اقتدار میں اور کیا شہباز شریف صاحب سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر بات یہ جو تھی جو ہمیں سمجھ آئی تھی کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی between establishment and شہباز شریف صاحب کہ نواز شریف صاحب اور مریم باہر چلی جائے باہر پانچ سال رہے ہم یہاں الیکشن ہو جائیں گے آپ جیت جائیں الیکشن آپ کا popularity ہے آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا یہ شاید اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب بڑے خوش کچھ فیصلہ شاید ہوا کہ آپ باہر چلے جائیں اور ان کو اجازت مل گی باہر جانے کی شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب اور مریم کو شہباز شریف صاحب یہیں رہیں گے وہ دونوں منظر سے آؤٹ ہو جائیں گے وہ چلے گئے باہر یہ بات تھی کہ ان کی اہلیا جو تھی بیمار تھی ان کو دیکھنے کے لئے چلے گئے پیچھے سے جو عدالت تھی جہاں ان کے خلاف کیس چل رہا تھا اس نے اس کو ہولڈ کر لیا اپنی ججمنٹ فریز کر لیا میرا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی شہباز شریف صاحب کی اور اسٹیابلشمنٹ کی کہ ان کو باہری رکھنا ہے اور یہی شہباز شریف صاحب نے پارٹی کو بھی کنوے کر دیا تھا کہ اس طرح کریں اشارے ہوئے ہوں گے یا سمجھ یہ تھی کہ یہ آپ باہر رہیں گے ان کے جو بیانی ہیں یہ باہر رہیں گے مکمکہ ہوگے واپس جا کے عدالت پہ کھڑا ہوں گا اور وہاں جو سزا انہوں نے دینی میں سنوں گا اچھا جب یہ پتا چلا اسٹیابلشمنٹ کو اور یہاں کے کرتے درتے تو انہوں نے کہا یہ تو واپس نہ آ جائے بہتر یہ ہے کہ ابھی یہ واہر ہے ابھی ججمنٹ انانونس کر دی جائے کہ آپ کو کنوکٹ کر دیا گیا ایسا ہی ہوا تاکہ پھر یہ باہر ہی رہیں کیونکہ جیل کون کاٹے گا آکہ اب بی سال تو ان کو یہ ڈرانے کے لیے ابھی کرو انہوں نے ان کی ایپسنٹ کے اندر ایپسنس انہوں نے کر دیا اچھا میاں صاحب نے کہا ایسی تیسی میں ہونھ واپس آنا ہی آنا ہے یہ اور مریم پھر انہوں نے فیصلے گے یہ الیکشن سے پہلے واپس آئیں گے اس کے ساتھ سارا وہ جو سارا اتتر ویتر ہوگی چوپٹ ہوگیا آپ وہ سارا جو پلان تھا وہ فارغ ہوگیا اگر میاں صاحب واپس نہ آتے چپ کر کے بیٹھے رہتے وہاں تو شاید وہ جو جیجمنٹ ریزرگ ہوئی تھی وہ ریزرگ ہی رہتی آپ سمجھے دیں ٹھیک ہے وہ ریزرگ رہتی کنوکشن نہ آتی نہ آتی تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی گیم میں تھے مگر باہر تھے باہر تھے اب وہ جب واپس آنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو انہوں نے کہا اس کو کنوکٹ کر کے ختم کیا جائی معاملے کی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کی اس پہ بھی ہمیں بہت ڈیٹیل میں ایک انیلیسیس کی ضرورت ہے لیکن جسے کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ اس طرح سے ہوتا تو تب پلان وہی رہتا لیکن اس کے برقس ہوا تو شہباز شریف صاحب کی تھوڑے دل میں ملال ہے کہ وزارت اس میں ایک بار پھر انہیں چھوکے گزر گئی اور مسلم لیگ نون کو آج جو مشکلات ہیں وہ کچھ ایسی سٹرٹیجی کی وجہ سے لیکن جو نواز شریف کا بیانیاں ہے وہ عمران خان صاحب کو مضبوط کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ نجم صریف صاحب کا تذیہیس پر درکار ہوگا بات ہوتی رہے گی بریک کے بعد آتے ہیں موسیقی غیر متوقع ڈیولپمنٹ ہوئی سی پیک کے چیرمن آسیم سلیم باجوہ صاحب نے استفاہ دے دیا انہوں نے ٹویٹر پہ اعلان بھی کیا اس کا اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالد منصور صاحب ہیں انہیں معاملہ خصوصی برائے امور سی پیک مقرر کر دیا گیا ہے یہ آن ایکسپیکٹڈ سی ڈیولپمنٹ ہے رجن سیٹیز آئیشہ نہیں یہ دو باتے ایک تو وہ چیرمن نہیں رہے تھے سیپیک آثورٹی کا جو آرڈننس تھا وہ ایکسپائر ہو گیا وہ اس کمڑ نے لائے تھے وہ جب ایکسپائر ہوا تو انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جب ایکسٹینڈ نہیں کیا جو آثورٹی جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو چیرمن تو رہا ہی نہیں ظاہر ہے موالک رہے ہیں نوازشری صاحب کے زمانے میں ایسے تھا کہ انہوں نے پلاننگ ڈیویجن کے اندر سیپیک کو رکھاوا تھا اچھا اور وہ پھر اس وقت ایسا اکبال صاحب کے اندر آتی تھی اچھا اور وہ ہی ڈیل کرتے تھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت سے پہلے یہ ایسے سپیشل اسسٹینڈ پرائی مینیسٹر وہ بھی تھے اور میڈیا وہ پھر انہوں نے وہ رول چھوڑ دیا جبکہ وہ سکینڈل نکلا تھا پاپا جونس کا پیتزا پیتزا ہوس کا سکینڈل تھا تو اس کے بعد جب اتنی کنٹرویسی ہوئی تو انہوں نے اس سے وہاں سے ریزائن کر دیا اس میڈیا اور سپیک رکھا مگر سپیک کی چیئرمنشپ تو فارغ ہو چکی تھی بیکرز وہ قانون نہیں بن رہا تھا ایک ویکیوم تھا ایک خلا تھی وہاں ان کا خیال تھا کہ کسی سٹیج پر بن جائے گا تو دفتر وفتر جاتے تھے مگر کوئی عوضہ نہیں تھا یہ بھی بڑی دل جس چسپ آت تھی اتنی بڑی اتھارٹی اتنے بلیونز ڈالرز وارتہ پروجیکٹس اور کوئی چیئرمن نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے نا یہ کیسے ہو سکتا تو اب اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے میں کیوں ہوں سپرائز نہیں ہوں میں سمجھ رہا تھا یہ ہونے والا ہے اور یہ اس کو ہونا چاہیے اب میں بتاؤں کیوں ہوا یہ تھا کہ تین سال سے سپیک کے جو سارے پروجیکٹس جو کہ نوازشیف صاحب کے زمانے میں شروع ہوئے تھے ان میں سے بہت سے پروجیکٹس جو تھے وہ رک گئے تھے جیسے یہ حکومت آئی انہوں نے تین سال میں سارے پروجیکٹس جو تھے ایکسپ چھوٹے موٹے جو کمپریشن پر آ رہے تھے انہوں نے گو سلوک شروع کر دیا اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی دو وجوہات تھی ایک تو یہ کہ نوازشیف کے یہ پروجیکٹس تھے ٹیپیک کا نام نوازشیف کے ساتھ لنکڈ ہے اچھا زرداری صاحب کہتے ہیں یہ ان کا انیشیٹیو ہے انیشیٹیو زرداری صاحب کا شروع ہو گئے چائنا کچھ باتشیت کرنے کے لئے وگر چلے گئے کچھ ہوا نہیں نوازشیف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے بہت محنت کی یہ سارا کچھ کیا اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا یہ آپ کو پتہ نوازشیف صاحب کا سڑکے بنانا بریجز بنانا موٹوز بنانا شہر شاہ سوری بنانا پل بنانے مللہ ہے کہ سی بارے نہیں کچھ بنانے سپیکہ مزار گراند پورا روڈ بیلٹ انیشیٹیو اپنگ اپ یہ ان کا یاد رہے گا کہ موٹروی بھی میں نے بنایا یہ بھی میں نے بنایا The great builder ہماری تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں great builders کا ہے نا یہ concept ہے وہ یہ شہر شریف مغل بھی یہی کرتے ہیں تو اب بات یہ کہ میا صاحب نے سپیک کرنا اس کے ساتھ power projects کیو پر سب سے پہلے فوکس کیا گیا آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے اس وقت جب یہ آئے تھے تو بجلی کا بہران تھا بہت بہران تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور ہم یہ کریں گے انہوں نے آتے ہیں سارچینیوں کو کہا آجو لگا دو لگا دو لگا دو وہ بھاگے بھاگے آئے چار پیسے انہوں نے زیادہ لے لیا کہ لے لو لے لو کوئی بات نہیں جب وقت آئے گا دینے کا دیکھی جائے گی ابھی تو لگاؤ نا یاد تو جناب انہوں نے لگا کے بجلی کا بہران ختم کر دیا مگر ابھی بھی بہت سے پروجیکس رہ گئے تھے جس میں کوئی تھر میں دو تین پروجیکس ہیں اور فرنٹ کے پی میں ایک دو پروجیکس ہیں اب یہ سارے جب چار پانچ پروجیکس ہیں ان کی کوئی ساڑھے تین ہزار کلو میگا وارٹس کی لگ بک پرڈکشن ہے تین سال پہلے یہ شروع ہوئے تھے تھوڑا بات کام ہوا پھر ایک ڈیرھ سال لے کے اور اب تک کسی نہ کسی سٹیج پہ سب را کے رک گئے ہیں اچھا روٹ پہ بھی اعتراض تھا اور پھر عبدالرزاق داؤد صاحب نے فائننشل ٹائمز میں ایک مضمون لکھ کے بھی اس پہ اعتراض اٹھا دیا تھا کیا تھا یاد ہے آپ کو تو میں ابھی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی پولیسی کیا تھا ایک تو یہ ہے کہ عمران یہ نواز شریف صاحب کے پروجیکٹ ہے اس لیے ان کو اہمیت نہیں دینی رکو اس کو دوسری طرف یہ تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے پریشر میں آگئے ہیں آپ کو یاد ہوگا شروع شروع میں اسد عمر صاحب جب فینانس منسٹر تھے تو وہ کہتے تھے ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا نہیں جانا اچھی طرح یاد ہے آئی ایم ایف کہتی تھی کہ یہ چائنا پروجیکٹس بند کریں یہ بڑے پیسے اور حساب کتاب دیں جو اس میں جتنا لیا دیا تو اسد عمر صاحب اس وقت کلیر نہیں تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سپیک ڈام اڈول تھا اسد عمر صاحب کی چھٹی ہوئی آئی ایم ایف آگئی انہوں نے فیصلہ کیا آپ فتح نہیں کرو سپیک کو انڈر آئی ایم ایف پریشر اور یہ میاں صاحب کہ یہ ان کے پروجیکٹس ہیں پنجاب میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے چھوڑو پر ان کو تو صرف سویلین گورنمنٹ کا یہ دیسیزن تھا یہ عمران خان کا عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا کہ اس کو رول بیک کر دو اس کو رول بیک کر دو فریز کر دو اس سے زیادہ کیا ہوا کہ انہوں نے جا کے یہ کیا تو چائنیز نے آ کے کمپلین کیا کس کو عمران خان صاحب کی کیبینٹ کے لوگوں کو ملتے تھے کہتے تھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں میڈیا کو بریفنگ دیتے تھے جب اس کے ساتھ ہی کوئی فرق نہ پڑا انہوں نے پھر آرمی چیز سے ملاقات کی انہوں نے آ کے جا کے وہاں کمپلین کیا وہ گئے پھر خان صاحب کے پاس انہوں نے کہا کچھ تو کرو وہ بڑے کمپلین کر رہے ہیں تو we have to do something تو نے کہا باجوا نہ لگا دیو یہ ہندل کر لے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ اس لئے ہوئی تا ایناتی آہا آسیم وہ لگا دیا وہاں یہ ابھی نئے نے ریٹائر ہوئے تھے اس کور کمانڈر سردن کمانڈ ادھر کا تجربہ بھی تھا اور یہ آگے اور انہوں نے آ کے یہ بن گیا ایک آردننس پاس ہو گیا ٹھیک ہے اسی لئے جب چار مہینے گزرے تو انہوں نے آردننس کو ایکسٹینڈنی کیا کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہی نہیں تھے کہ سپیک جو ہے اس کو چلایا جائے اچھا یہ بھی وہیں سے آیا یہ وہیں سے آیا تو یہ ساری گیم ہے یہ گیم کیا ہے مہرہ کبھی آگے جا رہا ہے کہ خان صاحب سپیک کو نہیں چلانا چاہ رہے تھے کچھ آئی ایم ایف کا پریشر تھا امریکنوں کا پریشر تھا کچھ ان کا وہ نواز شریف والی بات کہ یہ تو اس کے پروجیکٹس ہیں اب یہ اور پھر یہ کہ جب پیسے دینے پڑ جائیں گے تو گورنمنٹ کو دینے پڑ جائیں گے اور یہ تو بڑے ہائی انٹرس ریٹس پر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیسے ہی رہیں گے ڈیٹ کیونکہ آئی ایم ایف یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے دس گیارہ ارب ڈالر پائے اس کے دینے ہیں چائنہ کے تو آپ نے ہمارے بھی دینے ہیں یہ بتائیں پہلے ہمارے دیں گے یہ پہلے ہوں گے یہ پہلے ان کے دیں گے بیلنس شیٹ تو دیں نا ذرا یہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس قسم کے مسائل تھے سپیک ٹھاپ ہو گیا سپیک جو ٹھاپ ہوا تو یہ سارے مسائل کھڑے ہو گئے اب کیا سیچویشن اب آئی ایم ایف ابھی سبتمبر میں چلی گئی ہے انہوں نے تو دیا ہویا کچھ نہیں آگے پتا نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ایف ایٹی ایف بھی آپ کو کوئی سہولت نہیں ملی نہیں ملی کچھ نہیں شرائط ہی نہیں پوری ہو رہی امریکہ کے ساتھ تلقات آپ کے ابھی بھی خراب ہیں وہ جو مانگ رہے ہیں آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں absolutely not ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ چائنیز واپس آئے ہیں کہ جی کیونکہ ان کے لیے سپیک اس ویری امپورٹنٹ کیونکہ افغانستان کے اندر انہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے سپیک کو وہاں سے لے کے فرم پاکستان دے وانٹو لنک ٹو ترکمینستان اور وہاں سے یورپ تو وہ اب افغانستان میں سے پیسے چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سٹیبل ہو تو پاکستانیوں نے طالبان کو چائنیز سے ملا دیا چائنیز نے طالبان کو کہا دو باتیں ہیں ایک سپیک کا روٹ لے کے جانا ہے ہم نے دوسرا جو ہمارے خلاف جو ٹیررس بیٹھے ہیں آپ کے جو یہاں ایک کاروائی بھی ہوگی لیکن اس کے باوجود کام تیز ہوا ہے تو وہ جو کاروائی چائنیز کے خلاف جو اگرز کے خلاف جو ترکستان کے جو گریلا مومنٹ ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہے طالبان ان کو حفاظت دے رہے ہیں تو پاکستان کی کوشش ہے کہ چائنہ اور میجر پلئر بن سکے افغانستان میں تاکہ پاکستان اور چائنہ مل کے سنبھال لیں گیم سنبھال لیں مگر چائنیز نے یہ کہا ہے پھر ایسی بات ہے تو سپیک کو کرو شروع کرو تو کل پرسوں پھر خالد مدرس انتخاب اس کے لئے بیسٹ اسرد عمر صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے کس سے ایک کمیٹی ہے ان کی سٹیرنگ کمیٹی آن سپیک اور اوڈر پروجیکٹس اس کے اندر یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ اب ریوائیو کرنا ہے یہ سارے پروجیکٹس کو ابھی چائنیز نے بہت بڑا کمپلینٹ کیا ہے کہ تھری گورجز کمپنی جس نے سب سے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس چائنہ میں بنائے ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر بھی پروجیکٹس بنانے آئی ہے کہ کرت کے اندر اور ان کو فسیلیٹیز ملی تھی کہ آپ کی جو ایکوپمنٹ ہوگی جو آپ امپورٹ کریں گے تو مل دس ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں دینی پڑے گی اچھا ایف بی آر کے اندر وہ ساری فائلیں رکھی ہوئی ہیں کوئی اس حکومت اکے نہیں کرتی ایف بی آر بیج دیتی ہے اوپر اوپر وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو اب اسد عمر نے کہا اس کو کلیر کرو کلیر کرو کلیر کرو کلیر کرو اس لیے جینرل صاحب کی ہوئی چھٹی اچھا اور خالد منصور صاحب اس کے لیے درست انتخاب ہے خالد صاحب جو ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایک تو حب کو پاور سب سے بڑا آپ کا پاور پروجیکٹ ہے اس ملک میں ورلڈ بینک فنڈڈ ان کے سی او رہے ہیں نمبر دو کہ وہ انگرو کے بھی سی او رہے ہیں جہاں اسود عمر صاحب ایک زبانے میں سی او تھے تو آپ اس میں باتچیت بھی ہے گفشن بھی ہے تو سی او رہے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر سے ان کو لے آئیں اور لے آئے ہیں اور لے آئے ہیں ان کو سی او سیسٹنٹ لگا دیا ہے کیونکہ ابھی چیئرمن سیپیک آتھورٹی کا کانون ہی کوئی نہیں ہے وہ اب بنے گا تو پھر جا کے یہ چیئرمن بنے گے ادھروایز اسی طریقے کے ساتھ یہ چلائیں گے تو یہ اسی طریقے کے ساتھ اس کا مطب ہے کہ اب سیپیک پر کام تیز ہو جائے گا اور یہ جو رخصتی اور تائن آتی ہے اب کچھ حد تک اس کو کریں گے پھر سپٹیمبر میں آئی ایم اف آئے گی تو پھر وہ آنکھیں دکھائے گی ان کو اور پھر یہ کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے پتہ اس وقت چلے گا کہ یہ پھر سے شروع ہوتی ہے پروجیکٹ سی طریقے سے یا ابھی بھی ڈبل گیم ہوگی چلیں ہم نے ستمبر تک کے لیے ٹال دیا ہے کچھ نہ کچھ نظرین ہم بریک کے بعد آتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ٹو دو شو اور اب آپ جو سوال نجن سیٹی صاحب سے کرنا چاہ رہے ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام عدیل ہے میں ملبن آسٹریلیا سے یہ سوال پوچھ رہوں میرا سوال نجن سیٹی صاحب سے ہے کہ نیکسٹ فائیو ویئرز میں ویر دو یو سی افغانستان اور سپیشلی ویٹ رول یو سی آف پاکستان اندیٹ ریجن سپیشلی ریگارڈ افغانستان اسلام علیکم میرا نام بہیم بطرہ سے اور سیٹی صاحب میرا رات میں سوال دیئے کہ یہ جو افغانستان کے بگڑتی ہوئی صورت ہے اس کا افغانستان کی سیاست پر کیا حاصل ہو سکتا ہے اچھے یہ دو سوال نا افغانستان سے متعلق ہی ہیں کہ پانچ سال بعد افغانستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور افغانستان کی صورتحال کا پاکستان میں بلوچستان پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں یہ کوسچن ہے اچھے جی ایسے ہے کہ پہلے وہ بلوچستان والی ایشو لے لیتے ہیں بلوچستان میں شورٹ ٹرم میں آپ نے دیکھا ایکٹس آف ٹیررزم بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ تالیبان لیڈرز کی فیملیز لیے بھی تالیبان آتے ہیں اور افغان تالیبان آتے ہیں تو بلوچستان جیسے آپ سمجھیں کہ وہ بورڈر ایریا ہے ساؤتھ افغانستان سے لگتا ہے ساؤتھ افغانستان سردن افغانستان جو ہے وہ تالیبان کا بیس ایریا ہے اس لیے وہ آٹومیٹک ہے کہ وہ اگر وہاں کوئی پریشر پڑتا ہے ان کے اوپر تو وہ آ جاتے ہیں پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں تو بلوچستان جیسے آپ سمجھیں کے ایک قسم کے بیس ایریا ہے جب ریفیجیز کے لیے تو آپ ریفیجیز صرف کویٹا کی طرف جب آئیں گے تو وہ بلوچستان کے علاقوں سے اسی انہی بورڈر ایریا سے آئیں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پشاور میں ایک سٹریم ریفیجیز کی آئے گی دوسری سٹریم کویٹا کی طرف سے آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ تالیبان کا جو ایک بہت سے لیڈرز جو ہیں ان کو ڈرون سٹرائک کے ذریعے بلوچستان کی ٹیریٹری میں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا ایمریکنز نے کیا جو آخری لیڈر تھا تالیبان کا اس کو بھی بلوچستان کی ٹیریٹری میں ڈرونز نے ٹارگٹ کیا وہ ایران گئے ہوئے تھے ایران سے واپس آ رہے تھے اور بلوچستان سے جا رہے تھے افغانستان کی طرف ہیلمنڈ کی طرف اور ایمریکن ڈرونز نے ان کو اٹیک کر کے اسیسینیٹ کر دیا اس کے بعد پھر یہ نئی یہ جو آج کے آج کل کے جو امیر ہیں اس کے بعد ان کی الیکشن ہوئی تو اچھا اب ارزی ہے کہ آہ تو بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ تو کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے وہ تو اور امیر ہوں گے آئیے کہ افغانستان میں کیا ہوگا اگلے پانچ سال جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے جی کہ آہ تالیبان آہ سب سے پہلی ان کا objective یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ غنی کی حکومت کو چھٹی کرائی جائے اور اگر غنی کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے تو وہ تالیبان کو سوٹ کرے گا بیکر اس وقت ان کا target دو ہی ہیں ایک غنی جائے اور ایک ان کے prisoners جو ہیں وہ سات ہزار کے قریب جو ہیں وہ release ہو جائے وہ release نہیں ہونے غنی میرا خیال ہے اس کی زندگی جو ہے نا سیاسی زندگی اب ختم ہونے کو آ رہی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چلا گیا یہاں سے امریکہ بالکل نہیں گیا امریکہ reposition کر رہا ہے امریکہ نے کسی صورت میں بھی تالیبان کی حکومت وہاں نہیں بننے دینی اور اور امریکہ نے ابھی اپنے بجٹ کے اندر 3.2 ڈالرز سینکشن کی ہیں پر یئر تو ہیلپ ڈی افغان گورنمنٹ اور آرمی تو گھنی رہے یا نہ رہے امریکہ اس کو سپورٹ کرے گا اپنی گورنمنٹ کو جو کہ سیکولر اور نیشنلس گورنمنٹ ہے اور اس کے اندر پشتون بھی ہیں اور تاجک بھی ہیں آزارہ بھی ہیں وہ براڈ بیس گورنمنٹ انہیں وہاں بنائی بھی ہے اور وہ یہی چاہیں گے کہ تالیبان ان کو جوائن کرے اور وہاں کو پارشیری ہو جائے اور میرا خیال ہے کہ تالیبان اس کے لئے تیام نہیں ہیں تو سیول وار چلے گی لوگ کہتے ہیں جی سیول وار ہو جائے گی میں کہتا ہوں سیول وار تو ہو رہی ہے وہاں سیول وار ختم نہیں ہوگی اور پریشر سارا جو ہے نا وہ پاکستان پہ آئے گا کیونکہ یہ کہا جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہے گی کہ آپ تالیبان کو ختم نہیں کر رہے آپ تالیبان کو کمزور نہیں کر رہے آپ طالبان کو سمجھا نہیں رہے ہیں اور آپ نے پھر طالبان ریفیجیز جو ہیں وہ آپ کے بلوچستان کے علاقوں میں اور فاتح کے علاقوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے and so on and so forth اور اس کے اندر ٹیرورس بھی ہوں گے اور طالبان کی لیڈرز بھی ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی چانس نہیں ہے وہاں کوئی کانفلٹ ختم ہونے کا میرا اپنا خیال ہے کہ سیول وار اور گہری ہوگی وہاں because اگر 3.2 بلین ڈالرز ان کو دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ افغان آمی کو پیسے ملتے رہیں گے وہ لڑتی رہے گی اور میں اب یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ امریکہ جو ری پوزیشننگ اپنی کر رہا ہے وہ ائر پارک کی کر رہا ہے یہاں تک کہ اس سے جو پاکستان سے جو مانگی ہے فسیلٹی وہ بیس کی فسیلٹی نہیں مانگی وہ اوور فلائٹس کی فسیلٹی مانگی ہے ان کے ائرکرافٹ کیریرز جو ہیں وہ انڈین نوشن میں ہیں اور وہاں سے جیسے دوہزار ایک میں انہوں نے بمباری کی تھی وہ مسائلز کے ذریعے اور بی ففٹی ٹو بومرز کے ذریعے وہ پھر اسی قسم کی سٹریٹیجی اختیار کر سکتے ہیں اگر انہوں نے دیکھا کہ طالبان جو ہیں وہ قابل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کی جو فورسز ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں کہیں یا شہر میں یا کہیں اور تو وہ پھر امریکن انٹرونشن پھر سے آئے گی اسی وقت پھر سے وہی بات آئے گی جو کہ اس وقت امریکن ایڈمنیسٹریشن نے پاکستان کے جنرل مشرف کو کہا تھا تو یہ بات پھر ایک دفعہ آئے گی تو اگلے پانچ سال میں مجھے نظر ایسے آ رہا ہے کہ افغانستان انسٹیبل سیول سٹریف سیول وار ریفیوجی پرابلم فر پاکستان اور ٹیررزم ان پاکستان کیونکہ جو ٹی ٹی پی ہے اور فائٹرز ہیں وہاں جو سیپریٹس ہیں وہ اور آئیسس یہ سارے جو سارے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ چائنیز انفلونس اور پاکستانی انفلونس کو کم کریں اور امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے ادھر فنڈنگ کرے گا یا ان کو سپورٹ کرے گا جو چائنہ کے خلاف کھڑے ہوں گی تو اس قسم کی گریٹ پار گیم جو ہے وہ اگلے پانچ سال وہاں چلے گی اور مجھے کوئی اس کی انڈ نظر نہیں آ رہی ہے بھی بہت اہم جو ڈیولپمنٹ مجاب اسیملی میں آج ہوئی ایک بل جو ہے ارکان اسیملی استحقاق ترمی میں ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان جو ہے وہ دوبارہ منظور کا لیا گیا پہلے گورنر صاحب نے اعتراز لگا دیا تھا اس میں بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن آج چودری صاحب بہت برہم دکھائی دیا اسپیشلی ان بیوراکریسی بات کہیں نا کہیں صحافیوں کا بھی تذکرہ تھا کچھ جی ہاں ایسے ہوا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بل اسی قسم کا بنایا تھا جس کا بیسکلی لگتا ہے ایسے تھا کہ یہ صحافیوں کے خلاف بنایا ہے کیونکہ صحافی کبر کرتے ہیں وہاں لڑائی جگڑے جو ہوتے ہیں انٹرویوز ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ ایم پی ایز جو ہیں یہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی میڈیا نے یہ لکھ دیا ہمارے بارے یہ لکھ دیا یہ لکھ دیا تو وہ چلتا رہتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا بل آیا جائے کہ میڈیا کو روکا جائے مگر وہ شور پڑ گیا گورنر صاحب نے سوچا کہ ان کو کہا جائے یار ایک دفعہ پھر دیکھ لو تو یہ واپس آ گیا اب یہ بل انہوں نے پھر سے بنایا ہے اس کے در وہ میڈیا والا سیکشن تو رہنے دیا مگر انہوں نے اس طریقے سے اس کو بنایا کہ یہ بیروکرسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کیوں بیروکرسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں چوری پرویز علائی کے سیکریٹری ہے ایک بھٹی صاحب اسیمبلی میں بھٹی صاحب کے ایک بھائی ہیں جو کہ ایم پی اے ہیں انہوں نے یہ پرائیوٹ میمز بل فلوٹ کیا ہے رات و رات یہ بنایا گیا اور یہ بنا کے اس کو لا کے اور اس کو پاس کر دیا اور اس کے پیچھے چوری پرویز علائی کا ہاتھ ہے چوری پرویز علائی بڑے ناراض ہیں عمران خان صاحب سے کیونکہ جو بیروکرسی ہے پنجاب کی وہ ان کی مدد نہیں کر رہی جس طریقے کے ساتھ ان کا خیال ان کی کرنی چاہیے ان کی چار ڈسٹرکس کے اندر ان کو ایڈمنیسٹریشن کی سپورٹ کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت کی ضرورت ہے ایس پیز وغیرہ 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 اور وہ منڈی بہاودین ہو گیا دھاروال ہو گیا بہاولپور ہو گیا اور گجرال تو چوری صاحب کے گھاس نہیں بن رہی چوری صاحب اب کاؤنٹر پریشر ڈال رہے ہیں بیروکرسی پہ صدھار لیں گے کیونکہ بیروکرسی جو ہے وہ تو چل رہی ہے اسلام آباد سے اور عمران خان صاحب تو آپ کو پتا ہے انہوں نے چوزو اس کو گھاس نہیں ڈالا دنہ ڈالا تین سال کے بعد جا کے مونس صدائی کو اب جا کے ان کو پوائنٹ کیا چوری صاحب کی گیم یہ تھی کہ انہوں نے پہلے تو ساتھ مل کے اپنے جو کیسز سے نیب کے اندر وہ ختم کرائے پھر انہوں نے مونس کو لگوا دیا کروا کے اب انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کی ہیں کہ آگے الیکشن پتہ نہیں کاب آ رہی ہے تو میری پی مل کیوں کا کیا ہوگا تو یہ سارا جو ہے نا کیونکہ بیروکرسی اب چوری صاحب کے کام نہیں کر رہی نہیں سن رہی ان کی بات اب جاتے جاتے جب دیکھا کہ میڈیا نے اٹیک کر دی ہے تو ابھی آدھا دو تین چار گھنٹے پہلے ایک نیا ایمینڈمنٹ ڈال دی ہے اس میں کہ یہ میڈیا کو اپلائی نہیں کرے گا ایک لائن ڈال دی ہے کہ جو سیکشن وہ فلانا فلانا ہے وہ ایک سکلوڈنگ دی میڈیا تو پھر اگر میڈیا نہیں رہا تو رہا کون ہے کس کے خلاف ہیں بیروکرسی پہ پہلے دباؤ کا شکار ہوں گے وہ تو کمیٹیز میں بیٹھے ہوں گے تو یہ کس کے خلاف ہیں بیروکرسی بلکل وہ اور دباؤ کا شکار ہو جائے گی اور اس کے بعد پنجاب کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کس کشمکش کا شکار ہے وہ مزید دباؤ کا شکار ہوں گے تو ریزلٹ کیا نکلے گا اس پہ بہت سی آرادی جا سکتی ہیں لیکن جو مستقبل کی خبر ہے وہ کوئی دور اندیشی بتا سکتا ہے اور ہم نے بہت کچھ آج کی پرگرام میں جانا سکرین پر آپ کے سامنے ایک نمبر چل رہا ہے اس پر آپ نے ویڈیو میسیج کے ذریعے سوال داکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ہم اسے پرگرام میں شامل کریں گے اس نمبر پہ آپ کال نہیں کریں گے مختصر دورانیہ کا سوال اور آپ کے فیڈبیک کا رہے گا ہمیں انتظار اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ نگمان